جنا الی الدنیا کی ندعو الی اللہ لنشور الخیر فی الکون اللہ مولا یا صلی وزلی مدائی کیا عورت کے زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے ریزر یا کینچی کا استعمال کرنا منع ہے؟ اگر کسی عورت کو کریم سے الرجی ہوتی ہو تو وہ کیا کرے؟ ایسا کچھ بھی منع نہیں ہے یہ بالکل منگھڑک بات ہے کہ جنازہ بھاری ہو جاتا ہے لوہا لگانے سے ریزر استعمال کریں کوئی بھی ایسی چیز استعمال کریں بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ کریمز کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ کریمز میں بعض وقت ایسے کیمیکلز ہو سکتے ہیں جو آپ کی سکن کے لیے بہتر نہ ہو آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی سنائے تھے حلق الان و نطف الابد ابھی بھی یہ لفظ گزرے ہیں نطف الابد حلق الان حلق کہتے ہیں اس طرح استعمال کرنا یا ریزر استعمال کرنے کو یعنی زیر ناف بال ریزر سے صاف کیے جائے اور انڈر آمز بال جو ہیں ان کو اکھیڑا جائے بہت سے لوگ شروع میں ہی جب بال نرم ہوتے ہیں بچیوں کو تو بتا دیتے ہیں پھر وہ نکلتے بھی بہت کم ہے یعنی ویکسنگ جس کو آپ کہتے ہیں ویکس استعمال کی جائے انڈر آمز کے لیے لیکن اگر تکلیف ہوتی ہو تو مجھ یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ باقی سب جگہوں کی تکلیف نہیں ہوتی لیکن جہاں سنت کا معاملوں میں تکلیف ہوتی ہے یہ پتندیدہ ہے اگر نہیں تو انڈر آمز بھی اگر آپ ریزر استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وضاحت کر دیجئے کہ انگلیوں کا خلال جو ہے بزر شروع کرتے وقت یہ کس وقت کرنا ہوگا جب آپ بازو دھولے مسہ کر لیں پاؤں دھونے سے پہلے موضوں کے مسہ سے کیا مراد ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ گیلے کر کے موضوں کے اندر لے جائیں یا پھر پیروں پر ہی پھیر لیے جائیں یہ اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ گیلے کر کے موضوں کے اوپر ہی پھیر لیے جائیں اس طرح جوتوں کے مسے کے بارے میں بتا دیں مسے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی سے ہاتھ گیلے کیے جائیں اور پاؤں کی انگلیوں سے ہاتھ شروع کر کے اوپر پندلے تک لے جائے جائیں اس سے مسہ ہو جاتا ہے نیچے کی طرف سے یعنی تلوے کی طرف سے ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو یاد ہوگا کہ اگر دین جو ہے وہ اکل پر مبنی ہوتا تو پاؤں کے نیچے سے ہاتھ پھیرے جاتے کیونکہ زیادہ محلہ حصہ تو نیچے کا ہوتا ہے لیکن سنت یہی ہے کہ اوپر سے ہاتھ پھیرے جائیں